قریب سے خطاب اس وقت سرگوزہ مجاری ہے آپ کو دکھاتے ہیں حکومت پاکستان کی سبسیڈی شامل ہوگی اور بینک آف پنجاب اور باقی جو بینک ہیں اس میں وہ بھی لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں اس میں جو دس ہزار گھروں کے لیے دس عرب روپے بینک فراہم کر رہے ہیں اور ہر گھر کے لیے دس لاکھ روپے کرزہ بینک دیں گے اور اس کی جو مہانہ قسط ہوگی وہ دس ہزار روپے ہوگی میرے خیال میں جناب یہ ایسا افورڈیبل ہوزنگ کا پراجیکٹ ہے شاید اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہر غریب آدمی دس ہزار افورڈ کر سکتا ہے اپنے گھر بنانے کے لیے پھر اس کے ساتھ اس کی جو انفرسٹیکچر ہوگی جہاں پہ مسجد یہاں پہ کمیونٹی سنٹر یہاں پہ پلے گراؤنڈ اور انڈر گراؤنڈ سیور اور اس کی تمام جو چیزیں ہیں ان کو بھی نظر میں رکھا گیا ہے تاکہ وہاں بھی کسی قسم کی کمی نہ رہ سکے اور اس کے لیے پنجاب کی کابینہ نے تین ارب روپے کی مرضوری بھی دے دی ہے اور انشاءاللہ ان کی جو مینٹیننس ہوگی اس کو بھی پراپرلی ہم کریں گے صدر یہ جناب نے جو چاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا آج وہ لوگوں کا خواب اب حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے انشاءاللہ اس وعدے کی قدم کی طرف ہم اپنا پہلا قدم بڑھا چکے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب لوگوں کو ان کی خواب کی تعبیر ملے گی آپ کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بارہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ سرگھدہ میں نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے اس تقریب سے خطاب میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کہا ان منصوبوں کو ہم پائے تکمیل تک مہچائیں گے جو خواب دیکھا گیا تھا یہ اس کی جانب پہلا قدم ہے انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا پنجاب بھر میں اس طرح کے مزید بھی پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جائیں گے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو بیاروں مددگار نہیں چھوڑ دیا جائے گا بلکہ اس کی منٹیننس پر بھی ایک ایسا پروگرام بنایا جائے گا کہ اس کا سلسلہ بھی جاری رہے مستحق افراد کے لئے انہوں نے کہا کہ ان کو بینک آف پنجاب اس مد میں آسان اقساط پر قرضیں بھی فراہم کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس تقریب میں اس تقریب کے مہمان خصوصی وزیراعظم بھی موجود ہیں وزیراعظم عمران خان آپ سے کچھ دیر بعد اظہار خیال کریں گے میں سب سے پہلے تو انجاب کی چیف پنسٹر عثمان بزدار سب سے پہلے آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ ایک سوپا کیا جو چیف ایگزیکٹر اس کے بغیر یہ اس طرح کے منصوبے نہیں چل سکتے اور اس کے بعد پھر آپ کی ٹیم چیف سیکٹری ثواب اور جو ہاؤزنگ ڈپارٹمنٹ میاں محمود بیٹھے ہوا یہاں منسٹر تو یہ سارا ٹیم بغیر ہے لیکن جب تک کہ چیف منسٹر اس کو پشت نہیں کرتا کیونکہ ایک تو ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتی جسے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو جو چیف منسٹر ہے وہ کیونکہ ساری ڈپارٹمنٹ کا چیف ایگزیکٹیو ہے تو وہ پھر اکروس منسٹریل سیکٹرز وہ پھر کام کر سکتا ہے تو میں آج اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک اتنے بڑے پیمانے پر اٹیمٹ ہوا ہے ایک کوشش ہوئی ہے کہ ایک عام آدمی جو ساری زندگی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا اپنا گھر ہوگا کیونکہ اس کے پاس کبھی اتنا کیش ہی نہیں ہوتا اور کیونکہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں موگش فرنانسنگ یعنی بینکس اگر پیسے والے لوگ ہو تو شاید ان کو کرزہ مل جائے لیکن جو غریب طبقہ ہے جو سرکاری تنخوادار طبقہ لور لیول کا جو مزدور ہیں جو میکینکس ہیں جو جو وہ لوگ جن کے پاس کبھی کیش نہیں ہوتا اپنا گھر بنانے کے لیے تو یہ اس کے لیے سپیشلی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور یہ ابھی تو اکتریس سائٹس چوز کی گئی ہے اچھا اس کا میں بتا بھی دوں یہ پیری ایبن کا مطلب کہ یہ جو چھوٹے شہر ہیں اس وقت پنجاب میں شروع ہوا ہے چھوٹے شہر اور ان کے ساتھ بنائے گئے ہیں شہروں کے ساتھ تو پیری ایبن کہتے ہیں کہ اربن بھی ہے اور ساتھ تھوڑا سا دھیار بھی ہے اور یہ بالکل ٹھیک کہا کہ جنہیں جو ساتھ نے جب بہت پہلے شروع کیے تھے تو وہ شہروں سے باہر تھے تو وہ خالی رہ گئے اور وہ بالکل سکین فیل ہو گئی تو یہ جو بنا جا رہے ہیں پہلے سے ان کی ڈیمانڈ ہے یعنی لوگ پہلے سے ہی ریجسٹریشن کی ہوئی ہے لوگوں نے ڈیمانڈ دی ہوئی ہے کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں اور ڈیمانڈ زیادہ ہے ابھی تک ہمارے پاس گھار اتنے نہیں ہیں لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ وہ جو چیز کبھی پاکستان میں پہلے ہوئی نہیں وہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طبقے کے لیے افورڈبل ہاؤزنگ اس طرح کی کسٹوں میں وہ گھر اپنے اپنی اپنا گھر اس کا بند سکے جو کہ وہ کرایا دیتا ہے تو یہ دس ہزار دس ہزار مہینے کی کسٹ پہ دس سال میں اپنا گھر ہو جائے گا لیکن اگر اس کو پانچ اگر یہ بیس سال تک اس کو آگے کر دے تو یہ اور نیچے آ جائے گا پانچ اور چھ ہزار کے بیچ میں مہینے پانچ یا چھ ہزار کی کسٹ میں بیس سالوں میں گھر آپ ان کا بان جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بہت دیر کر دی ہم نے اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کیونکہ غریب اپنے گھر خرید نہیں سکتے تھے تو یہ کچھی عبادیاں بننی شروع ہو گئی آج کراچی کے اندر جو میں نے مجھے پریزنٹیشن دی گئی تقریباً چالیس پسند کراچی کی عبادی کچھی عبادیوں میں رہتی ہے وہ اس لیے رہتی ہے کہ ان کے لیے کبھی کوئی ہاؤزنگ بنی نہیں اور کچھی عبادیوں میں کیوں اتنا بڑا عذاب ہے نہ وہ سٹیورج سسٹم ہے نہ وہ ان کی مالکانہ حقوق ہے نہ وہ لیگل کلیکشن لگ سکتے ہیں کیونکہ وہ لیگل ہی نہیں ہیں کچھی عبادیاں اور کیونکہ وہ غریب طبقہ کسی نے آج تک پروانے کی تو دو چیزیں کرنے جا رہے ہیں ایک تو یہ پریہ بن کہ اب چھوٹے چھوٹے شہروں میں سارے پنجاب کے تحصیلوں میں اور جو پلان ہے چیف پنسٹر صاحب کا ساری تحصیلوں میں یہ پروگرام شروع ہو جائے گا سال کے انڈ میں ابھی ہم اکتیس تحصیلوں میں شروع کر رہے ہیں اور سال کے انڈ میں سب تحصیلوں کے اندر انشاءاللہ یہ یہ جو اس طرح کی ہاؤزنگ ابھی اس کی پریزنٹیشن دی گئی اسی طرح کی ہاؤزنگ شروع ہو جائے گی اس میں میں پنجاب کمنٹ کے علاوہ نیا پاکستان ہاؤزنگ میں جنرل حیدر آپ کو خاص طور پر آپ کو بھی خراجت تحصیل پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑا مشکل تھا کیونکہ ابھی جو چیف سیکٹری صاحب نے بتایا کہ کتنی مشکل زیادہ رکاوٹیں تھیں اور کتنی مشکلوں سے یہ رکاوٹیں ہٹائی گئی ہیں پھر بینکوں کے ساتھ بات چیت کی گئی سٹیٹ بینک کی چیئرمن نے سارے بینک کے ہیڈ سے بات کی کیونکہ بینکوں کو بھی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو گھروں کے لیے کرزیں دیے جائیں پھر اس کے لیے ایک جو فورکلوجر لاؤ فورکلوجر لاؤ یہ قانون بڑی دیر سے عدالتوں میں بھزا ہوا تھا اور یہ ہم نے آکے پھر دو سال لگے ہمیں اس قانون کو باس کروانے سے عدالتوں سے اس سے کیا ہوا کہ پہلی دفعہ بینک اب پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئے جب تک یہ قانون نہیں تھا بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے موگج فائننسنگ کے لیے گھروں کے لیے پیسے تو یہ اس وہ قانون پاس کیا جس کے لیے میں آدیہ کا بڑا شکر گزاروں اس کے بعد بینکوں کے ساتھ پھر بات چیت ہوئی اور ابھی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بینکس ہیں ان کو عادت نہیں ہے اس چیز کی اور بینکنگ سیکٹر کو بلکل سروس نہیں کیا جا رہا ہے یہ جو غریب لوگ ہیں اور مجھے بڑی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ بجارے جو لوگ جاتے ہیں بینکوں میں تو وہ فارمز بڑی مشکل ہیں یا وہ اس طبقے کے لیے بڑی مشکلات ان کو سامنے آ رہی ہیں تو یہاں بینک او پنجاب کے پریزنٹ بیٹھے ہوئے زفر آپ کو میں پنجاب کو پلیز ان کی ایکسٹر ٹریننگ کروائیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بینکوں کو اس طرف لگائیں کیونکہ آسان طریقہ ہے وہ گورنمنٹ میں کرزے لینے ہوتے ہیں وہ بینکوں سے کرزے لے لیتی ہیں بیٹھے بیٹھے پیسے بن جاتے ہیں بینکوں کے لیکن جو اصل بینک کام ہے کہ ملک کے اندر ڈیولپنٹ کروائے کرزے دے ان لوگوں کے لیے جو ملک کے اندر ویلد کریٹ کرے اور یہ جو لوگ آسٹ ہاؤزنگ ہے جتنے پیمانے پہ یہ ہو رہی ہے اس کے لیے اگر بینکوں نے صحیح طرح اپنا رول پلے کر دیا تو پاکستان میں معاشی انقلاب آنے والا ہے کیونکہ اس کنسٹرکشن کے ساتھ تیس اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں تو جیسی کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے یہ گھر لوگ آسٹ تو تیس اور انڈسٹریز چلنی شروع ہو جاتی ہیں روزگار ملنا شروع ہوتا جاتا ہے ویلت کریشن یعنی ملک کی طورت پر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے ساری ایکانومی کا انجن چل پڑتا ہے تو ہمارے ملک میں تو جو حالات پچھلی ابھی تک جو ایکانومی کے یہ ہے ایک ایسا سیکٹر جو سارے ملک کو اٹھا سکتا ہے تو اس لیے بینکوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس میں پوری طرح اپنی بینکوں کی ٹریننگ کروائیں اس کو ایڈورٹائز کریں پورا اپنا رول پلے کریں اور پھر میں انل سی اور ایف ڈیو کو ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ وہ اس سے ہمیں وہ سارے پروسیجر سے اب بچ جائیں گے کہ جو پہلے اشتہار دو پھر وہ کانٹریکٹرز اس کے اندر پر چوز کرنا پڑتا ہے پھر نیب سے لوگوں سے ڈر ہوتا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے اس لیے سیدھا سیدھا ایف ڈیو اور این آئی سی ایل کو کہہ دیا ہے کہ وہ آکے اس ہاؤزنگ کے اندر شرک کریں اور کیونکہ ان کے پاس وہ جلدی بھی کرتے ہیں اگر گورنمنٹ کی پیمنٹ دیر ہو جائے تو وہ وہ رکتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے پاس رسورسز ہیں تو یہ انشاءاللہ ایک نیشنل پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے جس کا اصل مقصد وہ تنخواہ دار طبقہ جو کبھی بھی پیسے اس کے پاس اتنی اپنا گھر لینے کے لیے اس کے لیے گھر بھی بن جائیں گے ملکی ساری اکانومی بھی چل جائے گی ویلت پہ بھی اضافہ ہو جائے گا تیس اور انڈسٹری بھی چل جائیں گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار بھی بن جائے گا تو میں آج بجے بڑی خوشی ہے اس کی اناغریشن کر رہا ہوں لیکن میں آج یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جلدی باقی سارے پروجیکٹ کی شروع کر رہے ہیں تاکہ ان کی بھی ہم گراؤنڈ بریکنگ سیروری جو آج کی ہے اور آخر میں میں پھر سے پنجاب کو جو پنجاب نے سب سے لیڈ لیا اس میں ابھی میں چاہوں گا کہ وہ پختونخواں کے اندر بھی پورا زور لگائیں تاکہ وہاں بھی پیریہ بن شروع ہو لیکن پنجاب نے لیڈ لیا زمین پنجاب نے پروائیڈ کیا سبزدہ ایز انہوں نے کیا ہم نے گورنمنٹ نے تین لاکھ روپے ہر گھر کے پر سبزیڈی دی ہے پھر ہم نے جو انٹرسٹیٹ ہے جو ماک اپریٹ ہے اس کے لیے سبزیڈی دی ہوئی ہے تاکہ وہ اوپر نہ جائے تاکہ لوگوں کو کم سے کم کس نے دینی پڑے گھروں کے لیے تو سارا یہ ٹیم وک ہے جن جنہوں نے بھی ادھر تک پہنچنے کے لیے محنت کی تھی میں آج سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں شکریہ وزیراعظم سرگودہ میں نیا پاکستان ہاؤزنگ پروڈیکٹ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤزنگ پروڈیکٹ ایک آرٹ منصوبہ ہے جو پنجاب سے ہم نے جس کا آغاز کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ عام آدمی کو گھر کی سہولت دینے کا سلسلہ اس طرح سے جاری رہے گا منصوبے کے لیے ابھی 31 جگہوں کا انتخاب کیا گیا ہے ہر منصوبہ شہر کے ساتھ بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ دس ہزار مہینے کی قص سے دس سال میں گھر مل جائے گا بیس سال کے لیے قرص دیا جائے تو قص اور کم ہو جائے گی کراچی کی چالیس فیصد آبادی کچھی آبادی رہتی ہے انہوں نے کہا کہ کچھی آبادی میں سیوی سمیت کوئی سہولیت نہیں ہوتی سال کے اختتام تک تمام تحصیلوں میں اسکیم شروع ہوگی تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا ہاؤزنگ منصوبہ شروع کیا گیا ہے بلکل آپ کو بتائیں کہ سرگودہ میں وزیر آزم عمراند خان نے منصوبے کا سنگے بنیات رکھ دیا ہے وزیر آزم عمراند خان نے منصوبے میں پودا بھی لگایا ہے وزیر آزم کو منصوبے پر بریفنگ بھی دی گئی ہے اور سرگودہ میں تین مرلے کے ایک ہزار ایک سو پچھتر گھر بنائے جائیں گے تامراتی کام ایف ڈیولو او پائے تقمیل تک پہنچائیں گے بینک آف پنجاب آسان اقساط پر قرض فرہام کرے گا مستحق افراد کو قرآن دازی سے گھر الاؤٹ ہوں گے جبکہ منصوبے کے لیے تین تیس ہزار پانسو اٹھائیس درخواستے ملی ہیں